بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاش کر بھائیو رائے اور کنولے کی کاش کے بارے میں جو چار طریقے کاش کریں آج اس پر باتشیت کریں گے جو رائے کے کاش کرنے کے چار طریقے ہیں ان چار طریقوں میں سے آپ کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں تو ایک ہے گپ چھٹ کا طریقہ یعنی پانی لگا کے اوپر سے بی چھٹا کر دیں دوسرا ہے وطر کا یعنی زمین کو وطر لگا کے پھر اس کے بعد بی چھٹا کر کے آپ اوپر سے سواگہ کر دیں تو یہ ہے دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ ہے کہ آپ زمین کو تیار یعنی وطر میں تیار کر کے اس کے اوپر بی چھٹا کر کے کھیلیاں نکال دیں اور تیسرا طریقہ ہے بیڈ کا جیسے یہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آپ کو بیڈ نظر آ رہے ہیں تو یہ بیڈ کے رائے کاش کر چکے ہیں یہ اٹھائیس طریق ہے اور میں نے یہ رائے کاش کر دیا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کے جو طریقہ کار یہ بھی تھوڑا سا چینج کر دیا ہے کیونکہ اس کو ہم نے پکنک میتھڈ پہ لگایا ہے پکنک میتھڈ ہے یہ قدرتی طریق کا کاش کر رہی ہے کہ جس کے اوپر پانی کی اور خادوں کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے تو اس پہ ہم نے پچھلے سال بھی لگایا تھا ٹرائل بیس پہ بہت اچھا رہا تھا تقریباً 32 تیس من رایا تقریباً اس سے آ گیا تھا اور صرف دو پانیوں پہ یہ جو بیڈ ہے یہ ترتالیس انچ کا ہے یعنی جو ٹریکٹر کے درمیان کے جو جگہ بچتی ہے وہ ہی جگہ ہے یہ تقریباً یہ ایک ایک نالی ہے ہم صرف نالیوں میں پانی چھوڑ دیں گے اور یہ جو اس کا اگاہ ہوگا یہ تقریباً اتنا اتنا ہوگا یعنی کہ آدھی کھیلی پہ یعنی آدھے بیڈ پیس کا اگاہ ہوگا اور باقی جگہ اندر درمیان سے خوش کرے جائے گی یہاں پہ نہیں اگا تو اس کو صرف دو پانی لگائیں گے انشاءاللہ تو دو پانی پچھلے سال بھی ہم نے دو پانی پیس کی پیداوار لی تھی تو آپ ان طریقتیں چار طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا کر آپ رائے کی کنولے کی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں مزید ذریعی ملومات حاصل کرنے کے لیے کسان دوست ٹکنالوجی یورپ چنل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ذریعی ملومات آپ کو بروقت مل سکے میں ہوں آپ کا اپنا ذریعی مہار عطیب کرمان اللہ